بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم لوگ فرسٹیئر بائیلوجی کو پڑھ رہے ہیں یہ چیپٹر نمبر فورٹین ہے جس کا ٹائٹل ہے ٹرانسپورٹ اس چیپٹر کا ایک بہت اہم ٹاپک ٹرانسپورٹ ان مین ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا ہیومن بینگ میں ٹرانسپورٹ کے لیے دو سسٹم ہیں ایک لیمفیٹک سسٹم ہے ایک بلڈ ویسکولر سسٹم ہے بلڈ ویسکولر سسٹم کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم نے کہا تھا بلڈ ویسکولر سسٹم میں تین کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک فلویڈ یعنی بلڈ ایک پمپنگ آرگن یعنی ہارٹ اور ٹیوبز یا بلڈ ویسلز ہم نے بلڈ کو سٹارٹ کیا تھا پھر آگے چل کے ہم ہارٹ کو بھی پڑھیں گے اور بلڈ ویسلز کے بارے میں پڑھیں گے بلڈ میں دو مین کمپونٹس ہیں ایک بلڈ پلازما ہے جو کہ لیکوڈ پارٹ آف بلڈ ہے جس پر ہمارا لاس لیکچر ہے بلڈ سیلز یا سیل لائک باڈیز بلڈ کا دوسرا کمپونٹ ہے جس پر یہ لیکچر ہے بلڈ سیلز اور سیل لائک باڈیز ان دا ہیومن بلڈ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہیومن بلڈ میں تین قسم کے بلڈ سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیلز جن کو ایریترو سائٹس بھی کہتے ہیں ایریترو ریڈ کو کہتے ہیں اور سائٹ سیل یعنی ریڈ بلڈ سیلز کا دوسرا نام ایریترو سائٹس وائٹ بلڈ سیلز جن کو لیوکو سائٹس بھی کہتے ہیں لیوکو کا مطلب وائٹ اور سائٹ کا مطلب سیل تیسرے پلیٹ لیٹس یعنی پلیٹ لائک جن کو تھرمبو سائٹس بھی کہا جاتے ہیں تھرمبومین تھرمبوس یعنی بلڈ کلارٹ چونکہ یہ بلڈ کلارٹ فرمیشن میں انوال ہوتے ہیں اس لئے ان کو تھرمبو سائٹس بھی کہا جاتے ہیں سو تین طرح کے بلڈ سیلز ہیں یا سیل لائک باڈیز ہیں ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس بلڈ سیلز یا سیل لائک باڈیز کیوں کہا گیا ہے کیونکہ جو پلیٹ لیٹس ہیں ان کو میگا کیریو سائٹس کہتے ہیں یہ سیل لائک باڈیز ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز یہ ہمارے بلڈ میں موسٹ ابننٹ موسٹ نیومرس بلڈ سیلز ہیں یعنی وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس کی نسبت یہ سب سے زیادہ ہمارے بلڈ میں پائے جانے والے سیلز ہیں یہ ہمارے بلڈ میں زیادہ ہمارے بلڈ میں کام ہوتے ہیں ہمارے بلڈ میں ایک میلی میٹر کیوب بلڈ لیں تو اس میں پانچ سے ساڑھے پانچ ملین یعنی پچاس سے پچپن لاکھ تک ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے ہیومن فی میلز میں اگر آپ ون ایم ایم کیوب بلڈ لیں گے تو اس میں فور ٹو فور پانچ فائیو ملین ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے ریزن کیا ہے فی میلز میں یہ کام اور میلز میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ میلز کا میٹابولیزم فاسٹر ہوتا ہے میلز کو زیادہ اکسیجن درکار ہوتی ہے میلز کو زیادہ اکسیجن کیری کرنے ریڈ بلڈ سیلز کی تداز زیادہ جس میں ہیموگلوبین زیادہ جس میں اکسیجن زیادہ ملے گی تو نارملی یا نیچرلی ہیومن میلز کا میٹابولیزم درہ فاسٹر ہے اور فی میلز کا درہ سلوہر ہے جس کی وجہ سے مم میلز کے پر ایم ایم کیوب میں زیادہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور فی میلز میں کام ہیں اچھا جب یہ بنتے ہیں تو ان کو ایریتھرو بلاسٹ کہتے ہیں جب یہ مچیور ہوتے ہیں تو ان کو ایریتھرو سائٹ کہتے ہیں یہ مچیور کیسے ہوتے ہیں ان کے اندر سے نیوکلیز سائٹو پلازم سب ختم کر دیا جاتا ہے ان میں ایک پروٹین بھری جاتی ہے ریڈ کلر کی جس کو ہیمو گلوبین کہتے ہیں یہ گلو بیولر پروٹین ہے جو کہ بلیڈ میں پائی جاتی ہے اس لیے اس کا نام ہے ہیمو گلوبین نائنٹی فائی پرسنٹ جو ریڈ بلیڈ سیل کا والیوم ہے جگہ ہے اس میں ہیمو گلوبین بھر دی جاتی ہے اور جو 5% ہے باقی کا اس میں مختلف انزائمز ہیں کچھ ادر پروٹینز ہیں کچھ سالس پریزنٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ان کو مچیور کو ایریتھرو سائٹ کہیں گے جس کے 95% والیوم میں ہیمو گلوبین بھری جا چکی ہے ایچ بی فار ہیمو ریڈ بلیڈ سیلز بنتے کہاں ہیں ان کی فارمیشن کہاں ہوتی ہے یہ ریڈ بون میرو آف سمالر بونز فار ایگزامپل یہ سٹرنم کے بون میرو میں بنیں گے یہ ہماری جو ریبز ہیں ان کے بون میرو میں بنیں گے یہ جو ہمارے ورٹی بری ہیں ان کے بون میرو میں یعنی تین نام میں نے آپ کو گنوائے سٹرنم ریبز اور ورٹی بری ان کے بون میرو میں بنیں گے ریڈ بلیڈ سیلز ریڈ بلیڈ سیلز کی ایج ہوتی ہے چار مہینے فور منس یعنی ون ٹونٹی ڈیز میکسیمم اس کے بعد ان کو لیور اور سپلین میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر فیگو سائٹس ہوتے ہیں یعنی وائٹ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں جو ان کو کھا کر ان کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں ان کے اندر سے ہیمو گلوبین پھر ہیمو گلوبین کو توڑ کے آئرن اس کو بولتے ہیں ری سائیکلنگ آف ریڈ بلیڈ سیلز تو ان کی اوورال ایج جو ہے وہ فور منس ہوتی ہے now we are moving towards white blood cells which are also called as leukocytes یہ colorless ہیں colorless trees کو عام طور پہ آپ white گن سکتے ہیں جیسے leukoplast plants میں ہوتے ہیں chloroplast green leukoplast no color similarly white blood cells leukocytes they are white in color they have no color in fact ایک ایم ایم کیوب میں ان کی تعداد سات ہزار سے آٹھ ہزار تک ہوتی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ملینز میں یہ ہزاروں میں ہے اس لئے وہ سب سے abundant ہے یہ سات ہزار سے آٹھ ہزار ہوتے ہیں یہ red blood cells سے size میں larger ہوتے ہیں size میں بڑے ہوتے ہیں ان کی دو بڑے گروپس ہیں ایک granulocytes اور دوسرے a granulocytes granule دانے grain سے لفظ نکلا ہے site cell a without granulo grain site cell یعنی ان کے cytoplasm میں grains ہوتے ہیں granules ہوتے ہیں دانے دار ساختے ہوتی ہیں اس کی آگے فردر تین ٹائپس ہیں neutrophils bisophils eosinophils یہ جو a granulocytes ہیں ان کی فردر دو ٹائپس ہیں monocytes اور lymphocytes اگر میں collectively بات کروں تو ان کی ٹوٹل پانچ ٹائپس ہو جائیں گی neutrophils bisophils eosinophils granulocytes ہیں monocytes اور lymphocytes یہ a granulocytes ہیں یاد رہے lymphocytes کی فردر دو قسمیں T-cells T-cells اور B-cells B-cells bone marrow میں مچور ہوتے ہیں جبکہ T-cells thymus میں مچور ہوتے ہیں تو thymus اور bone marrow کی مناسبت سے ان کے نام B-cells اور T-cells ہے students ہم one by one دیکھتے ہیں monocytes جو ہیں یہ ہمارے blood کے اندر 10 سے 20 یعنی بننے کے بعد 10 to 20 hours stay کریں گے اس کے بعد یہ tissues میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے یہ tissue macrophages بن جائیں گے یہ وہاں phagocytosis کریں گے یہ وہاں پر موجود جراسیموں کو جرمز کو بکٹیریا کو وائرسز کو نگلیں گے اور ان کو ختم کریں گے اس activity کو phagocytosis کہتے ہیں eating process of a cell which cell eats the monocytes which are also carded as macrophages lymphocytes جو ہیں ان کی age ان کی monocytes کی 10 سے 20 گھنٹے اور ان کی age مہینوں یا سالوں months اور years تک ہو سکتی ہے یہ depend کرتا ہے باڈی کی need کے اوپر کہ باڈی میں اگر invasions ہو رہی ہیں foreign infectious agents موجود ہیں تو lymphocytes will stay longer in the blood اور اگر نہیں ضرور تو یہ کام leukocytes یعنی white blood cells overall اگر میں آپ کو بتاؤ تو they protect body they are the defense of the body they are the immune system of the body یہ جسم کا corrupt ہو جائیں تو ان کو نگلنا ان کو ختم کرنا یہ کام ہوتا ہے white blood cells کا so they are the immune system of humans body monocytes اور neutrophils دونوں مل کے ایک بڑی important activity کرتے ہیں جب ہمیں کوئی wound یا cut لگ جاتا ہے وہاں پر انٹری point ہے جسم جرسیموں کے داخلے کی بہت زیادہ بے پورا لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی کے دوران بہت سارے monocytes اور neutrophils بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں یہ چونکہ white blood cells ہیں جس سے white pus بن جاتی یہ ہمارے زخموں میں جو white color کی پیپ ہوتی ہے this is actually ours white blood cells which were fighting against the germs the foreign invaders and during this fight they have dead and they have accumulated at the wound site اس کو پس کہتے ہیں ہم بات کریں بیسوفیلز کی بڑے دو important functions ہماری باڈی کے بیسوفیلز کرتے ہیں یہ ایک chemical substance heparin پیدا کرتے ہیں اور histamine پیدا کرتے ہیں heparin جو ہے یہ blood clart نہیں بننے دیتا it inhibits blood clart heparin chemical substance مرض وغیرہ blood thin کرنا ضروری ہوتا ہے heparin as a medicine بھی یوز ہوتا ہے اور باڈی کے اندر بھی produce histamine allergic reaction جب ہمارا کوئی tissue damage ہو جاتا ہے وہاں پہ swelling ہو جاتی that is allergy allergy کی کئی کس میں redness ہو جانا وہاں پہ itching feel ہو 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 اس جگہ up ہو ہو جانا swelling ہو جانا اس کو ہم بولتے ہیں allergy تو یہ جو allergic reaction histamine chemical substance پیدا کرتا ہے for example ہمیں بھڑ کٹ لے شاید کی مکی کٹ لے وہ جگہ swell up ہو جاتی this is an allergic reaction یہ کون پیدا کرتا ہے a chemical substance which is produced from basophils called as histamine finally cell like bodies which are platelets which are not actually cells cells نہیں ہیں cell like ہیں یہ nucleus نہیں رکھتے red bear cell کی طرح کا ان میں کوئی pigment یعنی hemoglobin type کچھ نہیں ہوتا یہ cells نہیں ہیں یہ mega cariocytes ہیں mega large cariocytes cells without nucleus they are itself a nucleus یہ بزاتے خود ایک nucleus large nucleus ہے mega cariocytes اچھا ان کا ایک ہماری باڈی میں بڑا important role ہے جب بھی ہمیں کوئی wound لگ جاتا ہے students ایک protrombin ہمارے blood plasma protein ہے ایک fibrinogen ہے یہ جو fibrinogen ہے this is an active shape of a protein which is dissolved into the plasma اس کو fibrin میں convert کر رہا تھا یہ کون کرتے ہیں یہ platelets کرتے ہیں یہ thrombocytes کرتے ہیں fibrinogen inactive protein ہے اس کو activate کرتے ہیں fibrin وہ insoluble ہے وہ ایک inmash کر دیتی وہ ایک جالی بون دیتی ہے اس کے اندر آکے white اور red blood cell آکے stuck ہو جاتے ہیں جس سے blood clart بنتا ہے ایک thrombos بنتا ہے اور bleeding temporarily رک جاتی ہے اور blood stem cells ہیں ہمارے blood cells کو پیدا کرنے والے stem cells stem cells جس میں divide ہونے کی ability ہوتی ہے جس پوٹینشل ہوتا ہے divide ہونے کا hemopoietic cells یہ red blood stem cells جو کہ red blood cells پیدا کریں گے یہ bone marrow cells جو کے B cells پیدا کریں یہ thymus جو T cells what body کا immune system ہے یہ جو T lymphocytes ہیں خاص طرح پہ یہ adaptive immune system جس acquired immunity کہتے ہیں جو body کے اندر foreign invasion کے بعد پیدا ہوتی اس کو adaptive یا acquired immunity کہتے ہیں جس کی اگر کمی ہو جائے تو AIDS ہوتا ہے acquired immune deficiency ہی ہو جاتی ہے تو students bone cells B cells پیدا کرتے ہیں bone marrow thymus T cells اس کا نام T cells thymus کی مناثب سے bone cells B cells sometimes آپ بائیو میں پڑھیں گے برس فیبریشیس برز میں گلینڈ ہوتا ہے تو اس کی مناثب سے B cells B شروع میں کہا گیا bone marrow سے relate کرتے ہیں phagocytes stem cells پیدا کریں گے monocytes جو کہ phagocytes اور other phagocytes جو بیسوفیل نیوٹروفیل ایوسینوفیل وہ بھی phagocytes ہیں monocytes بھی phagocytes ہیں یہ کھا کہ اس چیز کو ختم کرتے ہیں جب کہ lymphocytes کا way of action different ہے students یہ تھا مارا topic جس کا title blood cells and cell like bodies میں نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو سمپل سے سمپل کر کے آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ کو یہ چیزیں کلئر ہو سکیں آپ کا بہت شکریہ